آپ سب لوگ جو یہاں پہ آئے آپ سب کا بہت شکریہ خاص طور پہ جو مزدور اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ یہاں پر ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ فروض اللہ بابر صاحب نے بڑی حوصلہ افضائی کی حارس خلیق صاحب نے آر ایس ایف کے اور فریڈم نیٹور کے اقبال خٹک صاحب اور ٹکا خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہاں پر ایک نئے نیشنل ریکنسیلیشن فارمولے کی ضرورت پر زور دیا ہے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا میرشکیلو رمان کو نیب نے گرفتار کیا ہے تو اس گرفتاری پر میں چیرمن نیب کو صرف یہ کہوں گا کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ تحمد تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ تو آپ نے جو تحمد تراشی ہے اس کی کچھ حقیقت آپ کو ٹکا خان صاحب نے بیان کی ہے اور ٹکا خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ہزاروں اخبار فروشوں کے ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اخباری مالکان کے ساتھ ان کی کتنی لڑائی رہی ہے ان کے خلاف کیا کیا سادش ہوئی ہے لیکن آج یہ ایک ایسے شخص کے لیے یہاں پہ آواز بلند کر رہے ہیں جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں ایک سیٹھ گرفتار ہو گیا ہے ایک مالک گرفتار ہو گیا ہے اس کی گرفتاری ازادی صحابت پر حملہ کیسے ہو گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں وہ آدمی تھا جس نے دوزار اٹھارہ میں سپریم کورڈ میں یہ کہا کہ ہمیں تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملنی ہمیں تنخواہیں ملنی چاہیے ہیں اور مجھے یہ کام کرنے پہ کس نے اکسایا یہ میری چھوٹی بہن میری ساتھی یہ آمنہ سامنے کھڑی ہے اس سے پوچھ لیں یہ سپریم کورڈ کے چیف جسس کی عدالت میں موجود تھی یہ میرے پاس آئی اس نے کہا کہ ہماری بھی آواز بلند کریں اور میں نے جا کے چیف جسس سے کہا کہ ہمیں بھی تنخواہ نہیں مل رہی اور چیف جسس نے میر شکیلو رمان کو طلب کیا سپریم کورڈ میں طلب کیا اور طلبی کے بعد سپریم کورڈ کے چیف جسس نے کمیٹی بنائی میری سربراہی میں اور اب سوچیں کہ میں اس ادارے کا کارکن میں اس ادارے میں کام کرتا ہوں اور اس ادارے کا جو ایڈیٹر انچیف ہے اس کو میں نے اپنی کمیٹی میں بلا لیا اور اس کمیٹی میں شکیلو ریمان صاحب نے بتایا کہ میں نے تو آپ کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے اپنی زمین گروی رکھی ہوئی ہے پھر ہم نے وہ کاغذات چیک کیے تو یہ جو جوہر ٹاؤن لہور کی جس زمین پر گرفتار کیا گیا ہے ٹکا خان صاحب یہ زمین جو ہے اس زمین کے شکیلو ریمان صاحب کبھی بھی مالک نہیں رہے یہ انہوں نے جب ایک سو اسی کنال سے کم کر کے ان کو چون کنال دی گئی تو یہ انہوں نے اپنی اہلیہ اور چار بچوں کے نام پر منتقل کر دی اور اس کے بعد جب کرائیسز شروع ہوا تنخواہوں کا بہران پیدا ہوا تو میرے ساتھیوں شکیلو ریمان صاحب نے یہ جو زمین تھی نیشنل بینک آف پاکستان کو گروی رکھ کر پیسے لیے اور ان پیسوں سے جیو کے اور جنگ کے ورکرز کی تنخواہیں ادا کی یہ ہے اصل حقیقت اور اس لیے ہم یہاں پر آواز بلند کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ شکیلو ریمان کو گرفتار کیا ہے اس لیے کہ وہ گرفتاری کی اصل وجہ شازیب خانزادہ حامد میر انصار عباسی عمر چیما اور ہمارے دیگر ساتھی ہیں کیونکہ ہم نے جب بھی نیب پر تنقید کی ہم نے جب بھی حکومت پر تنقید کی تو شکیلو ریمان صاحب سے کہا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں ان کو قابو کریں لیکن انہوں نے ہمیں نہیں سمجھایا انہوں نے ہمیں نہیں قابو کیا تو خود قابو آگئے تو اس لیے جن لوگوں نے ان کو قابو کیا ہے ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوزار ساتھ میں بھی آپ نے جب ہم پر پابندیاں لگائی تھی ہم نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزمانے کے روئے تو تم اس وقت بھی روئے تھے تم آئندہ بھی رو گئے اور یہ جو آج ہمارے دوست یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں اس میں صرف کارکن صحافی شامل نہیں ہے اس میں میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ہیں تمام لوگ شامل ہیں ٹیکنیکل سٹاب بھی شامل ہے اس میں کیمرامین بھی ہیں رپورٹرز بھی ہیں اس میں تمام لوگ شامل ہیں اس میں مزدور بھی ہیں اس میں اخبار فروش بھی ہیں سیبل سوسائیٹی بھی ہے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور ہیومنڈائیس ایکٹیویسٹ بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جب ماضی میں بھی ہم پر پابندیاں لگتی رہی تو ہم نے ان پابندیوں کا اسی طرح اپنے اتحاد سے مقابلہ کیا آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا پی ایف یو جے کا گروپ ہے جو ایک مالک کے حق میں سڑک پہ نکلایا ہے اور اس مالک کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے اوہ بھائیو ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جب پرویز مشرف کے دور میں ہم نے پابندیوں کے خلاف جب بات شروع کی تو ہمارے مقابلے پہ ایک پی ایف یو جے بنائی گئی اصلی پی ایف یو جے وہی ہے جو ہمیشہ ازادی صحافت کی لڑائی میں آگے ہوتی ہے اصلی پی ایف یو جے وہی ہے جس نے پچھلے سال سولہ جولائی کو دو ٹی وی چینلز پر پابندی کے خلاف یوم سیاہ منایا اور وہ پی ایف یو جے اصلی پی ایف یو جے ہے اس پی ایف یو جے کی قیادت آپ کے اردگرد کھڑی ہے اور اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہیومن رائٹس واش انسانی حقوق کی عالمی تنظیم جب وہ کشمیر میں جنلسٹ اور پولٹیکل ورکرز کے خلاف ظلم و ستم کی مخالفت کرتی ہے تو ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے دیکھو ہیومن رائٹس واش کیا کہہ رہی ہے اب وہ ہیومن رائٹس واش کہہ رہی ہے کہ میر شکیل درمان کو غلط گرفتار کیا گیا جب 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 کشمیر میں نرندر مدی کے ظلم پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ یہ غلط ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے دیکھو ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کہہ رہی ہے وہی ایمنسٹی انٹرنیشنل آج کہہ رہی ہے شکیل ورمان کو غلط گرفتار کیا گیا جب کشمیر میں ازادی صحفت پر نرندر مدی حملہ کرتا ہے تو رسف اور کمیٹی ٹو پوٹیک جنلسٹ جب بات کرتی ہے تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں دیکھیں جی رسف اور سی پی جے کیا کہہ رہی ہے تو آج وہی کمیٹی ٹو پوٹیک جنلسٹ اور رسف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ شکیل ورمان کو غلط گرفتار کیا گیا ہے یہ جو اقبال خٹک صاحب نے ابھی خطاب کیا یہ پاکستان میں رسف کے نمائندے ہیں رپورٹرز وداوٹ بورڈر کارکن صحافیوں کی عالمی تنظیم ہے رپورٹرز وداوٹ بورڈر اور کمیٹی ٹو پوٹیک جنلسٹ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ شکیل ورمان کی گرفتاری قابل مضمت ہے تو وہ لوگ جو پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سیڑ گرفتار ہو گیا وہ دراصل آسمان پہ تھوک رہے ہیں تمہاری تھوک تمہارے موں پہ گرے گی اور میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تمہیں اپنی ذات کا غم میں تلو ہونے والا تو غروب ہونے والا تو غروب ہونے والا